اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی خیزری کی پیاری بہنوں اور بائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تمام طریفیں اللہ کے لیے وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں یا اللہ ان پر اور ان کے آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں برکتیں اور سلامتیں نازل فرما آمین میری بہنوں اور بائیوں آج کیسے فیڈیو میں آپ کے ساتھ سات سفر کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی یہ وظیفہ یہ عمل خاص طور پر سات سفر کے دن کا خاص اور محتصر سا عمل ہے جس کی برکت سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوں گے میری بہنوں اور بائیوں آج جو عمل جو وظیفہ شیئر کروں گی یہ عمل یہ وظیفہ خاص طور پر کاروباری حضرات کے لیے خاص عمل ہے اس عمل کی برکت سے مال کبھی بھی چوری نہ ہوگا جب آپ دکان گدام یا گھر سے باہر جائیں تو اپنے پیسوں پر اپنے مال پر اللہ کا یہ نام ضرور پڑھ لیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا مال آپ کی پیسے کبھی بھی چوری نہ ہوں گے اور آپ کے کاروبار میں دکان میں گدام میں اور گھر میں ہیرو برکت ہوگی میری بہنوں اور بائیوں اس عمل کی برکت سے چور کبھی بھی آپ کی چیز نہیں چورا سکے گا گھر میں بھی اگر کسی مال کے چوری ہونے کا شک ہو تو اس مال پر بھی آپ اللہ کا یہ نام پڑھ کر پھونک مار دیں انشاءاللہ تعالیٰ مال چوری سے محفوظ رہے گا اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے اس پیزیفے کی برکت سے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی ریل پھیل ہو جائے گی کاروبار میں اضافہ اور ترقی ہوگی اس کے علاوہ جو میری بہنیاں بھائی کاروباری سلسلے میں پریشان ہیں اس میں برکت نہیں ان کے پاس مال تو بہت زیادہ ہے لیکن اس مال میں ہیرو برکت نہیں تو اس کے لئے بھی آپ یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے مالی پریشانیاں آپ کی حتم ہوں گی مشکلات سے آپ کو نجات ملے گا میری بہنوں اور بھائیوں کوئی بھی عمل ہو کوئی بھی وظیفہ ہو آپ کامل یقین کے ساتھ اگر اس عمل کو اس وظیفے کو کریں گے تو رب تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ فرما دے گا میری بہنوں اور بھائیوں یہ عمل آپ نے ساتھ سفر کے دن لازم کرنا ہے اس کے علاوہ جب بھی آپ کو اس عمل کی اس وظیفے کی ضرورت ہو تو آپ یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں میری بہنوں اور بھائیوں ماہ سفر اسلامی کلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے مگر بدقسمتی سے کچھ لوگوں کا حیال ہے کہ یہ مہینہ بدبہ اور منحوس ہے اسی وجہ سے اس مہینے میں شادی بیعہ کے تقریبات سے استناب کیا جاتا ہے جو کوئی اس ماہ مبارک میں کاروبار شروع کرنا چاہے وہ بھی اس مبارک مہینے میں کاروبار کو شروع کر سکتا ہے کیونکہ تمام مہینے اللہ کے بنائے ہوئے مہینے ہیں اور یہ حیال بلکل بے بنیاد ہے اور یہ دراصل اسی توہم پرستی کا تو سلسل ہے جو اسلام سے پہلے عرب میں عام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توہم پرستی پر منبی ایسے تمام عقائد کو یکسر ہتم فرما دیا اور بالحصوص ماہ سفر کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں باہوالہ صحیح بخاری میری بہنوں اور بھائیوں اس واضح ارشاد نبوی کے باوجود بھی آج کل لوگوں کی ایک بڑی تداد اس مہینے کو منحوس سمجھتی ہے بلکہ اس مہینے کے حوالے سے عجیب و غریب چیزیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں جیسے کہ اس مہینے کی ابتدائی تیرہ دن منحوس ہیں اس مہینے کی نخوصت سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن ہانے کا احتمام کیا جائے جو کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن ہانے کریں اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں جنات اور حادثات پیش ہوتے ہیں اس مہینے کو عورتوں کی بجائے مردوں پر زیادہ باری تصور کیا جاتا ہے میری بہنوں اور بائیوں اسلام میں بدشگنی نخوصت کا کوئی تصور نہیں اسلام میں اگر کوئی نخوصت اور بدشگنی کی چیز ہے تو وہ انسان کی اپنی بدعمالیوں فاسد ناچ گانا اور اللہ کی کھلم کھلا نافرمانیاں ہیں جو کہ گرگر میں ہو رہی ہیں اگر ہم واقع نخوصت سے بچنا چاہتے ہیں تو ان تمام برے کاموں سے استناب کریں اور اللہ کا کسرت کے ساتھ ذکر کریں میری بہنوں اور بائیوں یہاں بات ہو رہی تھی کاروباری حضرات کے لیے حاصل عمل جس کی برکت سے مال میں کبھی بھی چوری نہ ہوگی تو جو میری بہن یا بائی اپنے کاروبار کو کشادہ کرنا چاہتا ہے اس میں برکت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ جب بھی دکان کھولے یا اپنا گودام کھولے یا گھر سے باہر جائے یا پھر کاروباری اڈے پر بیٹھے ان کے پاس جو مال ہے جو ان کے پاس پیسے مجود ہیں اس پر اللہ کا ایک نام یا جلیلو کو دس بار پڑ کر اول میں آخر میں درود پاک کو لازم پڑیں اور پھر ان پیسوں پر اور اس مال پر آپ دم کر دیں یا ان کے پھوک مار دیں اس عمل کی برکت سے آپ کے مال میں حیرو برکت ہوگی کشادگی ہوگی اور آپ کے کاروبار میں اضافہ ہوگا اور اس عمل کی برکت سے آپ کا مال آپ کے پیسے کبھی بھی چوری نہ ہوں گے جن پر آپ دم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی گھر میں بھی حیرو برکت ہوگی رزت میں دولت میں اضافہ ہوگا کاروبار میں وسط ہوگی میری بہنوں اور بائیوں صرف دس مرتبہ اللہ کا یہ خوبصورت صفاتی نام یا جلیل کو آپ پیسوں پر پڑ کر پیسوں پر دم کر دیں انشاءاللہ تعالی آپ کی مال کی حفاظت ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی چیز کا خوف ہے کہ آپ کی وہ فلان چیز گم ہو جائے گے یا پھر چوری ہو جائے گے تو اس پر بھی آپ اللہ کا یہ ایک صفاتی نام یا جلیل کو دس مرتبہ پڑھیں اول میں آخر میں درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالی سے حسوسی دعا مانگیں انشاءاللہ تعالی آپ کے کاروبار میں وسط ہوگی برکت ہوگی تو میری بہنوں اور بائیوں ساتھ سفر کے دن اس عمل کو اس لذیفے کو لازم کر لیں انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے ہر برکتیں ہوں گی آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ موسیقا موسیقی